دوستوں آج کا یہ ویڈیو اسپیسیلی ان بچوں کے لیے ہے جو بچے بہت زیادہ کیوشن غلط کر کے آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں بہت سارے بچوں کو پتا ہے کہ ایسے سی جی ڈی میں نورمالیجیسن سے نمبر بڑھتے ہیں کئی بار بہت زیادہ زیادہ نمبر بھی بڑھتے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ان بچوں کو کہ ایسے سی جی ڈی میں اگر آپ کیوشن زیادہ غلط کر دی تو آپ کو نورمالیجیسن میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا کیسے یہ کمنٹ آئے تھے میرے پاس میں کہ سر کیا غلط کیوشن کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نورمالیجیسن پر کوئی افکٹ پڑتا ہے یا نہیں اگر ہم کیوشن اٹینڈ کریں یا نہیں یا ہم نے کر دیئے یا نہیں تو سبھی کیلئے دھیان رکھنا اگر نورمالیجیسن سے غلط کیوشن کرنے پر کیا پرباہ پڑتا ہے میں آپ کو دو تین چیزیں اس پرشٹ کر دیتا ہوں اگر مان لو آپ نے کیوشن غلط کر دیئے مان لو کی تو کیوشن کا پیپر تھا آپ کو پتا ہے اس میں سے مان گئے کہ آپ نے تیس کیوشن اگر غلط کر دیئے کتنے کر دیئے تیس تو تب آپ کے ستر نمبر آئے تھے شروعات میں اور تیس کیوشن غلط کر دیئے یعنی اس کا مطلب کتنا گئے آپ کا ساڑھے ساتھ نمبر چلا گیا تو ساڑھے ساتھ آپ اس میں سے مائنس کرو گے تو آپ کے آئیں گے بان سیٹھ پوئنٹ پانچ یہ نمبر آپ کے آنکھڑا بچے گا بان سیٹھ پوئنٹ پانچ یعنی اگر آپ نے تیس کیوشن غلط کر دیئے ساتھ ایک چیز ضرور بتا جاتا ہوں لڑ لو اگر آپ اکیڈمی میں آکے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اکیڈمی کے لیے ہماری اکیڈمی کچامل سیٹی راجستان میں یہ ہمارا ہیلپ لائن نمبر آپ اس پر کول کر سکتے ہیں اور اگر آپ اون لائن تیاری کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جھوٹ کے تو کمانڈو اکیڈمی کے نام سے میرا ٹیلی گرام بھی ہے اور اپلیکیشن پر پر اپلیکیشن بھی اویلی بل ہے اس سے جھوٹ جائیے آپ کے تیاری جسو پرسنٹ گارنٹی ہے اب کسی بھی اگزام کی تیاری کر سکتا ہے ہمارے ساتھ جھوٹ کر لڑ لو کمانڈو اکیڈمی کے نام سے اپلیکیشن ہے دیان رکھنا تو میرا دوسرا چینل ہے وہیں پہ آپ کو پتا میرا ایڈیوکیشن چینل ہے یہ انفرمیشن چینل ہے تو اگر مان کے چلی کے اپنے چیز کیوسن گرلت کر دیئے اور آپ کے اب کتنے ہوگئے ستر سے باست ہے اب آپ کو نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے میں بتاؤں مان لیجئے کہ آپ ایسے جی ڈی کا پیپر دینے گئے پیپر کا لیول آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو پیپر آیا ہے وہ ہارڈ آیا ہے یا ایزی آیا ہے آپ نے کیسے انٹینڈ کیا آپ کو لگا کہ میرے تیاری بہت اگری ہے لیکن میرے تو ستہ ہی کیسے انٹینڈ کر پا رہا ہوں اب بیٹا مان لو کہ آپ کا یہ پیپر ہارڈ ہوگا وہ نورملایزیسن کی وجہ سے اس میں ہر ایک بچے کے جب آٹھ نمبر پلس ہوں گے کتنے ہوں گے آٹھ نمبر کیوں کیونکہ پیپر کا اس طرح کافی ٹپ ہے لیکن آپ نے اپنے منہ میں ہی کر لیا کہ میرا جو پیپر ہے اس میں میرے نمبر کمائی سکورنگ اس تکر میں آپ نے کیا کیا تیس کیوسن کو اگلت کر دیا تو آپ مانس میں چلے گئے ساڑھی ساتھ اب اگر آپ یہاں پر ستر تھے وہیں رہنے دیتے تو آپ کے نمبر کتنے ہو جاتے آٹھ نمبر جوڑ کر اٹھ ستر اب آپ بان سٹ پر چلے گئے ہو اور یہ آٹھ نمبر جوڑیں گے تو آپ وہاں پر ستر پوائنٹ پانچ پر رہ جاؤ گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کتنا بڑا خود کا نوفان کر لیا ہے نورملائزیسن سے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کیوسن گلت کی اس کی وجہ سے نورملائزیسن میں کچھ ملتا ہے لیکن نورملائزیسن کا مطلب ایسا ہوتا ہے بیٹھا کہ آپ کو نہیں پتا آپ کا پیپر ہارڈ ہے یا ہی جی اسی لیے اب کم سے کم گلت کیوسن اٹینڈ کرنے کی کوشش کرو کیونکہ کم سے کم اگر آپ گلت کیوسن اٹینڈ کرو گے وہ ہی آپ کو فائدہ ہے اگر زیادہ گلت اٹینڈ کر لیے تو نورملائزیسن سے بھی آپ کا مین اسکورنگ نہیں ہٹ کر پاؤ گے سمجھو ہے ہی بات نورملائزیسن سے بھی آپ مین اسکورنگ ہٹ نہیں کر پاؤ گے اسی لیے کم سے کم گلت کیوسن اٹینڈ کریں تاکہ نورملائزیسن میں کیا ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے اچھا ہے کہ جتنا کیوسن میں آپ کو آتا ہے اتنا اٹینڈ کرئیے تاکہ آپ کا فائدہ ہو نورملائزیسن سے اگر ہٹ نورملائزیسن سے بھی ہوں گے تو آپ ستر سی سیدہ اٹھتر دس ہوں گے تو اسی نہیں تو آپ مین اس میں پہلے ہی رہیں گے اور وہیں پہ آپ آئیں گے جہاں پڑتا اور میڈ سے ہنڈیڈ پرسنٹ پچھڑ جائیں گے ٹھیک ہے اسی لئے گلت نمبر سے نورملائزیسن میں نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ آپ نے کرتیس زیادہ گلت کی ہیں تو آپ کو نورملائزیسن میں کم بڑھے گا یا ایسا نہیں نورملائزیسن کے سبی کے سامان بڑھتے ہیں اور سامان نہیں کرتے ہیں لیکن گلت کر دیا سیدھی سی بات آپ کو نقصان مائنس مارکن کے وجہ سے اٹھنا پڑے گا باقی ایسا نہیں کہ نورملائزیسن کے وجہ سے الگ سے آپ کو کوئی نقصان ہے الگ سے نہیں وہی نقصان ہے جو میں آپ کو یہاں سمجھے ہوں اسی لئے اگر آپ کا پیپر ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں اگر نہیں ہوا تو اس بات کا دھیان رکھیں جے ہند جے بات میرے نادلو